بسم اللہ الرحمن الرحیم آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا عَذَا الْقُرْآنَ مَعْدُبَتُ اللَّهِ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن اللہ رب العزت کا دسترخان ہے فَمَنْ دَخَلَ فِيهِ فَهُوَا آمِنُ اور جو اللہ رب العزت کے اس دسترخان میں داخل ہو گیا سمجھ لو اسے امن نصیب ہو گیا پھر ایک اور موقع پر دوسری روایت ہے جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَذَنْ قُرْآنُ مَعْدُبَتُ اللَّهِ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کے دسترخان ہے فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفَادِ فرمایا اور تم میں سے جو شخص اسے سیکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے ضرور سیکھے اب بسیکلی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی شکل میں اپنی صفات و تجلیات اپنے کمال اور عنایت اور لطف کی شکل میں اپنی رحمت اپنی برکات اور خیرات اور حسنات کی شکل میں اور اپنی رحمتوں کی شکل میں یہ پکوان سجا کر اس دسترخان قرآن میں رکھتی ہے کسی کو رضا کی طلب ہو اس کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو عبدیت کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو عبادتِ الٰہی کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو انفاق فی سبیل اللہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو قربتِ الٰہیہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو معیتِ الٰہیہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو علم کا عرفان کا عمل کا صالحیت کا تقوی کا تہارت کا عبدیت کا عبودیت کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو محبتِ اہلِ بیت کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو محبت صحابہ اور عدب صحابہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو ریاضت کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے اور کسی کو توجہ الاللہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو سیر الاللہ کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو سیر من اللہ کا چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو سیر باللہ کا چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو اولیاء صالحین کی محبت کا پیغام چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو عدب والدین کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو عدب صالحین کا چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو معرفت انبیاء کا پکوان چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو معرفتِ اولیاء اور صالحین اور اب چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں ہے کسی کو علومِ ظاہری کا پکوان چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے علومِ باطنی کا چاہیے وہ بھی ہے اور ما کانا و ما یکون کا سارا علم چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے جسے انسان کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کا علم چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے کسی کو کوسمالوجی چاہیے کسی کو ایسٹرو فیزک پہ چاہیے کسی پر بائیولوجی پر چاہیے فیزکس پر چاہیے انسان پر چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے مافوق الفطرت علوم چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے جسے تجارت کے اصول چاہیے وہ بھی قرآن میں ہے جسے آداب چاہیے قرآن میں ہے اخلاق چاہیے قرآن میں ہے نظام چاہیے قرآن میں ہے سیاست چاہیے قرآن میں ہے جسے آداب تجارت چاہیے قرآن میں ہے آداب معاشرت چاہیے قرآن میں ہے ازدواجی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے قرآن میں ہے جسے اپنے گرد و نواح کے رشتوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی قرآن میں ہے اس کا مطلب جو سوچا وہ بھی قرآن میں ہے جو نہ سوچ سکے وہ بھی قرآن میں ہے جو سمجھ میں آیا وہ بھی قرآن میں ہے اور جو ابھی سمجھ میں نہ آیا وہ بھی قرآن میں ہے جہاں تک انسانیت پہنچ سکی اور دریافت ہوئی اور انونشن کا حصہ بن گئی وہ بھی قرآن میں ہے جہاں تک ابھی انسان کی عقل نہ پہنچ سکی وہ بھی قرآن جو حضور کے در کا غلام بننا چاہیے وہ بھی اسی قرآن میں آ جائے اور جو حضور کی غلامی چاہیے وہ بھی قرآن میں آ جائے اور جو اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کرنا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے جو انسانیت کی چیرٹی کرنا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے جو خدمت انسانیت کی راہ پر چلنا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے جو اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے اور جو اللہ والوں کو خوش کرنا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے اور جو خدا کی رضا چاہے وہ بھی قرآن میں ہے اس لیے فرمایا مَعَدُّبَتُ اللَّهُ کہ پتا چلا اللہ رب العزت کے دسترخان میں کسی کی کمی نہیں کسی کا رزق تنگ ہو جائے اس کی کنجی چاہیے وہ بھی اسی دسترخان پر ہے جسے بہت رزق مل جائے خرچ کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کا طریقہ بھی اسی قرآن میں ہے جو پریشان ہو اور اسے سکون قلب چاہیے اس کا طریقہ بھی اسی دسترخان میں ہے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ہر شیعہ ہر نعمت ہر خیر ہر برکت اسی قرآن مجید کے دسترخان پر رکھ دی اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اس قرآن کے اس دسترخان میں رکھی ہوئی ہر نعمت کا ذکر جب کرو تو بڑے التزام سے کیا کرو بڑے احتمام سے کیا کرو بڑے خوش الہانی سے کیا کرو بڑی خوبصورت آواز سے کیا کرو ترنم سے کیا کرو تغنم سے کیا کرو لہن سے کیا کرو تاکہ یہ خیال رہے کہ خط تو میرے ہیں مگر کھولنے والا میرا محبوب ہے اور اپنی زبان سے پڑھ کر سنانے والا تو میرا محبوب ہے تاکہ پتا چلے کہ محبوب نے لکھا کیسے تھا اور محبوب کے محبوب نے پڑھا کیسے تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو کس محبت سے یہ خط اور یہ وحی کی شکل میں لکھ دیئے اور بھیجتا چلا گیا اور میرے محبوب کس طرح محبت بڑے انداز سے اسے پڑھتے چلے گئے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی حدیث ہے امام ابو دعود نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن ابی اسواتکم کہ اپنی اسوات سے اپنی سوٹ سے اپنی آوازوں سے اس قرآن کو مزین کر دو اس قرآن کو اور حسین بنایا کرو جب تم ترنم سے پڑھتے ہو تو یہ تمہاری روح کے اندر یہ قرآن اتر جاتا ہے دلوں کے تاروں کو چھیڑ دیتا ہے وہ دل چھیڑ جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ الفاظ تمہیں بتاتے ہیں یہ آیت بھیجنے کا مقصد کیا تھا اس ربط کو قائم کرنے کے لیے حسن سوٹے قرآن ضروری ہے اس کے بعد آقل ساتھ و السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ خدمت قرآن جس کے لیے امت کے ہر دور میں خادم قرآن مفسر قرآن آتے رہے اور اپنے اپنے انداز سے اس قرآن مجید کی خدمت سرانجام دیتے رہے ایک سب سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ ہر آیت کی ہر دور میں ہر مفسر اپنے انداز میں تفسیر کرتا رہا مگر ابھی بھی اس کی مکمل تفسیر نہ ہو سکی ہر مفسر ہر آیت کی اپنے انداز سے انٹرپیٹیشن پیش کرتا رہا کوئی ظاہر نص پر بات کرتا رہا اور کوئی باطن نص کی بات کرتا رہا کوئی حروف قرآنی کے ظاہر کی بات کرتا رہا کوئی باطن کی کرتا رہا کوئی سبب نزول کے ساتھ کرتا رہا کوئی مختلف نصوس کی مختلف جہتوں کا ذکر کر کے اپنی تفسیر کے رنگ بھی کھیڑتا رہا مگر کائنات آج چودہ ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے آج بھی جو مفسر آئے گا وہ پھر ایسی جہت سے اسی آیت کی تفسیر کرے گا جو کسی نے سوچی بھی نہ ہوگی اس کا مطلب یہ کہ اگلے ساڑھے چودہ سو سال بھی گزر جائیں بلکہ سینکڑوں سال گزر جائیں تاکہ آمت قرآن کا موجزہ یہ ہے کہ خدا کی عزت کی قسم ہر آنے والا مفسر پھر اس آیت کو کھولے گا وہ آیت اپنی نئی جہت پھر عطا کرتی چلی جائے آج حضور شیخ علیہ السلام نے اسی قرآن مجید کو کھولا اور پھر اس میں سے عرفان القرآن کی شکل میں وہ نوادر قرآن نکال دیئے وہ جواہر قرآن آپ کے سامنے رکھ دیئے وہ موٹیوں کو بکھیر دیا وہ اسی قرآن نے مجید کے فیوزات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر پھر وہاں سے یہ انمول موٹی سچے موٹی چن چن کے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہم اس کے ہار بھی بنا لیں تو تب آنے والا پھر شیخ علیہ السلام نئے ہار بناتا چلا جائے پھر تفسیر ایسی لکھی کہ ایک جلد نہیں دو نہیں پچیس جلدیں بھی شاید کم ہو جائیں اور وہ تفسیر قرآن شیخ علیہ السلام کی مکمل نہیں ہو گیا یعنی آپ نے پچیس سے تیس جلدیں شاید اس کی بن جائیں اور جو اس کی مختصر والیوم ہوگا مختصر وہ شاید آپ کے بارہ جلدوں پر مشتمل ہو جائے اس کا مطلب ہے یہی فہم قرآن کا فیض ہے وہ دینے والا وہ ہے عطا کرنے والے حضور السلام ہیں اس لئے فرمائے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں عطا کرنے والا تو خدا آپ خود کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج آپ اس منحاج القرآن کی صحبت اور آغوش میں بیٹھے ہیں جہاں قرآن کے فیوزاتی بٹھتے ہیں تقسیم ہوتے ہیں اور آپ ان دسترخان پر آکے بیٹھ جاتے ہیں جہاں جو بھی اٹھا کر کھا لیں وہ قرآن کی ایک جہت کا ایک رنگ اور ایک نور اور ایک حسن عطا کر رہا آقل ساتھ والسلام نے فرمایا سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ و روایت کرتے ہیں فرمایا کہ فضیلت قرآن کیا ہے اس باب میں میں ارز کرنا ہوں فرمایا فضل القرآنی علی سائر القلامی کا فضل الرحمانی علی سائر خلقی فرمایا کہ قرآن کی فضیلت تمام قلاموں پر اس طرح ہے جیسے رب رحمان کی فضیلت جمی مخلوقات پر ہے اب آقل ساتھ والسلام نے فرمایا ہے میں اگلی روایت پیش کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت کو جتنا پیار اس قرآن سے ہے اتنا پیار کائنات کی کسی اور شہ سے نہیں اب اس کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں اور امام دارمی اور دیلمی محسنت الفردوس میں اور السنن میں نقل کرتے ہیں آقل ساتھ والسلام نے فرمایا القرآن احب الاللہ من السماوات والارض ومن فیہن فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ پیارہ ہے اور محبوب تر ہے یہ ہے قرآن پھر قرآن کریم کو آقل ساتھ والسلام نے فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن قرآن سے استفادہ کرنے والے اور قرآن والوں کے لئے باعث شفاعت ہوگا اس کا مطلب میں واضح کر دوں قرآن کی خدمت کرنے والے اور قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن کو اپنے قلب و باطن میں محفوظ کرنے والے قرآن سیکھنے والے قرآن سکھانے والے قرآن کے لئے اپنی پوری زندگی وقف کرنے والے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا فرمایا کہ پھر تم قرآن کو پھر اس طرح پڑھا کرو اور اس کی اس طرح خدمت کیا کرو حق ادا کرو یہ ذہن میں رکھو کہ روز قیامت جب تم پرشانی میں ہوگے یہ تمہاری شفاعت کرنے والا ہوگا پھر آگے آقل ساتھ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید سے تعلق رکھنا باعثِ عروج و عزت بھی ہے اور قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا باعثِ زلط و زوال ہے اب اس کی روایت پیش کرتا ہوں آقل ساتھ والسلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے رابی ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُوا بِحَاذِ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَادَعُوا بِهِ آخَرِينَ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے صدقے سے کئی لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس قرآن سے دور ہو جانے کی وجہ سے کئی لوگوں کو زلط اور خواری عطا کرتا ہے کئی لوگوں کو بلندی دیتا ہے عظمت دیتا ہے عطا دیتا ہے اور کئی لوگوں کو زلیل و خوار کر دیتا ہے کئی لوگوں کو پستی دیتا ہے زلط دیتا ہے زوال دیتا ہے پھر آگے آقل ساتھ و السلام نے فرمایا آگے اگلا پوائنٹ ہے نسبت قرآن کو ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے یہ اگلا پوائنٹ قرآن مجید کتنی جہتوں سے ہمیں امن فراہم کر رہا ہے میں نے پہلی جو روایت پڑی تھی کہ جو اس دسترخان پر آ کر بیٹھ گیا وہ پر امن ہو گیا وہ پر سکون ہو گیا اسے اتمنان نصیب ہو گیا اسے امن مل گیا اب یہ امن کی جہتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پر رہا ہوں اب آگے فرمایا کہ قرآن کی نسبت انسان کو ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے اب روایت کیا ہے یہ حدیث قدسی ہے آپ نے فرمایا اور اسے امام ترمزی السنن میں نقل کر آخر ساتھ والسلام نے فرمایا یقول رب اللہ رب العزت فرماتا ہے من شغلہ القرآن وذکری ان مسئلہ تھی فرمایا جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ ہی نہ سکے جو میرے ذکر میں اور میرے قرآن میں اتنا مصروف ہو جائے کہ مجھ سے مانگنا بھی بھول جائے تو وہ رب فرماتا ہے اعتیتوہو افضل ما اعت السائلین فرمایا اگر وہ مجھ سے مانگتا تو میں اس سے کئی گنا زیادہ خود ہی اسے عطا کرتا چلا جاتا تو مانگنے والوں سے زیادہ میں اسے عطا کرتا ہوں کسے جو قرآن میں اتنا ڈوب جائے قرآن میں اتنا غرق ہو جائے قرآن میں اتنا مصروف ہو جائے اس کا مطلب کیا خدمتِ قرآن میں مصروف ہو جائے اشاعتِ قرآن میں مصروف ہو جائے فروغِ قرآن میں مصروف ہو جائے پھر ترجمہِ قرآن میں مصروف ہو جائے جو تفسیرِ قرآن میں مصروف ہو جائے جو ابلاغِ قرآن میں مصروف ہو جائے جو حفظِ قرآن میں مصروف ہو جائے جو تعلیمِ قرآن میں جو تعلیمِ قرآن میں مصروف ہو جائے اور جو قرآن کی نوکری میں اتنا مصروف ہو جائے اور مجھ سے مانگنا بھی بھول جائے تو فرمایا کہ یہ نہ بھولے کہ میں تو موجود ہوں تو اگر مجھ سے مانگتا تو اسے کئی گناہ زیادہ میں اسے ویسی عطا کر دیتا پھر آگے فرمایا پھر میں اسے بے نیاز کر دیتا اس کی ہر ضرورت خود ہی پوری کر دیتا پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے مقام پر یہاں پر فرمایا حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں فرمایا فرمایا قرآن مجید ایسی دولت مندی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کو کسی قسم کی نہ فقیری لاحق ہوتی ہے نہ وہ غربت اسے آکے چھوٹی ہے نہ افلاس اسے چھوٹا ہے نہ تنگ دستی اس کے قریب آتی ہے پھر نہ وہ فقر اسے آتا ہے نہ تنگ دستی آتی ہے نہ فقیری آتی ہے نہ وہ غریب ہوتا ہے پتا چلے جسے قرآن مل جائے وہ امیری امیر ہوتا ہے اور فرمایا اور قرآن کے بغیر کوئی غنی غنی ہی نہیں ہو سکتا اور قرآن کے بغیر کوئی امیر امیر ہی نہیں ہو سکتا بتا دیا یہ قرآن وہ دسترخان ہے جو ہر غریب کو امیر کر دیتا ہے اور ہر امیر کو مستغنا کر دیتا ہے اور ہر شخص کو بے نیاز کر دیتا ہے جو قرآن میں ڈوب جائے اسے پھر دنیا کی حاجت نہیں رہتی وہ حاجت مندی ختم کر دیتا ہے یہ قرآن ہے پھر فرمایا لا فاکت لعبدن یقرعو القرآن ولا غنن لہو بعدہو اس شخص کو فاکہ آ ہی نہیں سکتا یہ سب سے بڑی کنجی آپ کو قرآن مجید نے عطا کر دی لوگ کہتے ہیں تنگ دستی آ گئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری مالی حالت خراب ہو گئی لوگ کہتے ہیں میری تجارت خراب ہو گئی لوگ کہتے ہیں کرونا آ گیا میرے مالی حالات خراب ہو گئی وہ کاروبار پہلے جیسا نہیں رہا میرے حالات ویسے نہیں رہے وہ پہلے تو بڑی فراوانی تھی اور بڑا رزق وہ آتا رکھتا نہ تھا اب تو تھوڑی سی تنگ دستی آ گئی قرآن مجید جواب دے رہا ہے اے بندے اگر قرآن تیرے پاس ہے تو کس قسم کا فقیر ہوا قرآن تیرے پاس ہو تو کیسی تنگ دستی اور قرآن مجید تیرے پاس ہو تو کیسا فقر پتا چلا قرآن کو سنبھال لو تیرا فقر ختم ہو جائے گا قرآن کو اپنے دل میں سجا لو تو تیری غریبی ختم ہو جائے گی تیری مفلسی ختم ہو جائے گی پتا چلا قرآن کی خدمت والے کبھی مفلس اور فقیر نہیں ہو سکتے آج آپ آئے ہیں آپ کو بلایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب خوش قسمت ہیں کہ قرآن نے بلایا ہے یہ فیوزاتِ قرآن نے کرم کیا ہے یہ انوارِ قرآن نے بلایا ہے یہ قرآن کے دسترخان نے بلایا ہے یہ قرآن کی نعمتوں نے بلایا ہے یہ اس پکوانِ الہی نے بلایا ہے یہ خدا کی رحمت نے بلایا ہے کہ اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہو آؤ میرے قرآن کے دسترخان پر بیٹھ کر کوئی ایک ڈش کھا لو کوئی ایک ڈشک اپنا لو کوئی ایک دسترخان پر پکوان اپنا لو وہ تمہارا ہو جائے گا قرآن تمہارا ہو جائے گا پھر تنگ دستی تمہیں نہیں چھو سکتی اب آگے چلیے پھر آخر ساتھ والسلام نے آگے فرمایا قرآن جنت میں بلندی درجات کا باعث ہو جاتا ہے پھر یہ حدیث شریف سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں آپ نے فرمایا کہ عدد درج الجنت على عدد آئی القرآن آپ نے فرمایا جنت کے درجات قرآن مجید کی آیات کے برابر ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جتنے جتنی تمہیں قرآن مجید کی آیات یاد کرتے چلے جاؤگے یا اپنے کلم سے لکھتے چلے جاؤگے یا اپنی تباعت سے اسے پرنٹ کرتے چلے جاؤگے یا اس کا ترجمہ کرتے چلے جاؤگے یا اسے میمورائز کرتے چلے جاؤگے یا اس کی خدمت سن انجام دیتے چلے جاؤگے یا ان ان آیات کی تفسیر کرتے چلے جاؤگے یا ان کی خدمت کرتے چلے جاؤگے یا ان کا ابلاغ کرتے چلے جاؤ گے یا انسانیت تک اس کو فہم پہنچاتے چلے جاؤ گے سمجھ لو ویسے ویسے جنت کے درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائے پھر فرمایا فمن دخل الجنت فی من اہل القرآن فلیس فوقہو درجاتوں فرمایا پھر اہل قرآن یہاں لفظ ہوا ہے کیا اہل قرآن کی بات کی ہے غور کیجئے یا مترجم قرآن کی صرف بات نہیں کی یا مفسر قرآن کی صرف بات نہیں کی یا حافظ قرآن کی صرف بات نہیں کی یا فرمایا کہ اہل قرآن قرآن کے جو بھی اہل ہوں گے ان میں سے جو شخص بھی جب جنت میں جائے گا آنکھ کھولے گا تو اوپر دیکھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اسے پوچھے گا تو بتایا جائے گا بھئی اب تیرے اوپر کوئی درجہ باقی نہیں رہا سارے تیرے نیچے ہو گئے اب وہ شخص کون ہوگا وہ اہل قرآن ہوگا جسے قرآن اپنا اہل بنا دے جسے قرآن اپنا دوست بنا دے اور جسے قرآن اپنی خدمت اور نوکری کے قابل بنا دے جسے قرآن توفیق دے دے کہ وہ میری خدمت کر لے میرے الفاظ معانی لکھنے کے قابل ہو جائے مجھے حفظ کرنے کے قابل میری خدمت اس کے نشر کرنے اس کو فروغ دینے خواہ وہ الہدایہ کے نام پر ہو خواہ فہم القرآن کے نام پر ہو خواہ عرفان القرآن کے نام پر ہو خواہ تفسیر القرآن کے نام پر ہو خواہ خدمت قرآن کے نام پر ہو جو قرآن کا اہل ہوگا جب روز قیامت آنکھ کھولے گا تو کہے گا مولا سارے درجے نیچے رہ گئے یہ کیا ہوا فرمایا جتنی آیتوں کی تو خدمت کرتا رہا اس کے برابر میں تجھے درجے دیتا رہا تیری آیتیں بڑھتی چلی گئی میں درجے بڑھاتا چلا گیا جب حساب کتاب برابر ہوا تو تیرے اوپر کچھ دینے کے لیے رہ ہی نہیں گیا سب کچھ تیرا حصہ تھا تجھے مل گیا یہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ منحاج القرآن کے اس دسترخان پر آ کر بیٹھ گئے حضور شیخ الاسلام نے قرآن سے ہی تو محبت سکھائی ہے قرآن سے ہی تو پیغام سکھایا ہے قرآن سے ہی تو دلیل دے کر بھائی بھائی کے ساتھ جوڑ دیا ہے قرآن کے ذریعے سے تو امن کا پیغام دیا ہے قرآن کے ذریعے سے تو آشتی کا پیغام دیا ہے قرآن کے ذریعے سے تو نفرت کو دور کرنے کا یہ پیغام دیا ہے قرآن کا منحاج دکھایا ہے اور جو دشمن تھے انہیں دوست کر دیا ہے جو دور ہو گئے تھے انہیں قریب کر دیا ہے جنہیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی انہیں سمجھا دیا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہو گئے تھے انہیں پھر خدا کے قریب کر دیا ہے اور جو دنیا داری میں چلے گئے تھے انہیں پھر دین والا بنا دیا ہے اور جو خدا کو چھوڑ گئے تھے انہیں اللہ والا بنا دیا ہے یہ سب اسی قرآن کی دوستی کے صدقے مل رہا ہے میں صرف آپ کو یہ ارز کروں گا جو بھی ہو جیسے بھی ہو قرآن سے دوستی کر لیں قرآن کو اپنا دوست بنا لیں شقیق البلخی کے شاگرد تھے ان کے مرید تھے حضرت حاتم العسم شیخ حاتم العسم انہوں نے کئی سال آپ کی خدمت کی اور آپ کی بارگاہ میں گزارے اور حضرت حاتم عسم سے حضرت شقیق البلخی پوچھتے ہیں کہ اے میرے شاگرد تو نے اتنا عرصہ میری جو صحبت میں گزارا ہے تو نے کیا سیکھا ہے بس میں صرف ایک نکتہ عرص کرنا چاہوں یہ آٹھ نکات ہیں جو پہلی چیز جو سیکھی ہے وہی میں آپ کو عرص کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں حضرت میں نے آپ کی صحبت سے آٹھ چیزیں سیکھی پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی غور و فکر کیا غور و خوص کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے اس دنیا میں دو ہی درجے دیئے ہیں اور دو ہی حیثیتیں دیئے ہیں یا کسی کو محبوب بنایا ہے یا کسی کو محبوب بنایا ہے یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے محبت کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز مجھے سمجھ نہیں آئی پھر میرے محبوب میں نے دیکھا کہ کچھ تو ایسے محبوب تھے جو اپنے محب کو جب وہ محب بیمار ہوا تو محبوب ایسے تھے وہ اسے صرف ہسپٹل تک ہسپتال تک اس کے علاج معالجہ تک گئے اور چھوڑ کے آگے پھر میں نے دیکھا کوئی ایسے محبوب تھے جو اپنے محب کو اگر وہ مر گیا تو اس کو قبر تک چھوڑنے چلے گئے پھر میں نے دیکھا کوئی ایسے محبوب تھے جو اپنے محب کو صرف قبر تک اتار کر آگئے اس کے بعد میں نے میرے شیخ میں نے دیکھا کہ بھئی وہ محب تو تن تنہا قبر میں اکیلا ہے اب محب تو وہ ہونا چاہیے تھا جو اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوتا جب وحشت ہوتی تو اس کو انس پہنچاتا وہ تنہا ہو جاتا تو اس کی تنہائی دور کرتا اگر اسے اپنی بخشش کا سما چاہیے ہوتا تو اس کے کام آتا اگر وحشت ہوتی ڈڑ جاتا خائف ہو جاتا تو اس کے خوف اور وحشت کو ختم کرواتا اگر سوال جواب کا مرحلہ آنا تھا تو اس کی مدد کرتا تاکہ وہ سوال کا جواب دے سکے مگر میں نے دیکھا کہ محبوب دنیا کے محبوب تو سارے اپنے محب کو تنہا چھوڑ کر مروانے کے لئے آگئے پھر میں نے غور کیا کہ ایک ہی محبوب ایسا ہے جسے محبوب بنایا جائے تو وہ قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا توڑ پہنچا کر آتا انہوں نے کہا جی بھائی وہ کون سا تیرا محبوب ہمایہ اس کے بعد سے میں نے قرآن سے دوستی کر لی میں نے عبادت سے دوستی کر لی میں نے ریاضت سے دوستی کر لی میں نے نیک عامال اور صالح عامال سے دوستی کر لی میں نے قرآن کے احکام سے دوستی کر لی جو قرآن مجھے کہتا تھا میں وہ کرتا چلا گیا جس سے قرآن مجھے روکتا تھا میں رک گیا جو قرآن مجھے ترغیب دیتا تھا وہ کر لیا جس سے ڈراتا تھا ڈر گیا جو قرآن مجھے کہتا چلا گیا میں نے قرآن کو محبوب جو بنا لیا اب یقین ہے قبر میں جاؤں گا قرآن پہلے میرے کھڑا ہوگا قرآن اور کتاب اور عامال سالحہ مجھے بچا لیں تو آج یہی میں کہہ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس جو ہمیں بچا سکے لیں کہ قرآن سے ایسی دوستی اور رشتہ نصیب ہو جائے کہ قبر تک یہ محبوب بند کے ہمیں بچاتا رہے کہ جو بندہ اللہ کے رستے پر گامزن ہو جاتا ہے خواہ وہ منحاج القرآن کا راستہ ہو خواہ وہ خدمت قرآن کا خواہ وہ عظمت قرآن کا خواہ وہ رفعت قرآن کا اور خواہ وہ اشاعت پیغام قرآن کا راستہ ہو اس کے لئے خواہ وہ علم کا راستہ ہو معرفت کا راستہ ہو اور معرف قرآنی کا راستہ ہو اور عرفان قرآن کا راستہ ہو اب اس کے لئے میں حدیث شریف بڑی غور سے سنیے گا یہ سینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں یہ نقل ہوئی ہے آپ فرماتے جو شخص علم کی رہ کا مسافر ہو گیا خواہ وہ علوم قرآن میں غرق ہو گیا مستغرق ہو گیا اس کی ساری زندگی قرآن کو پڑھنے پڑھانے اس کے معانی اور ان کے الفاظ کو لکھنے لکھانے اور عوام تک پہنچانے میں بسر ہو گئے فہم آیا من صلق طریقا یلتمیسو فیہی علمن کہ کوئی شخص طلب علم کے راستے کا مسافر ہو گیا تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ تو اللہ رب العزت جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیتا ہے پھر فرمایا وَمَشْتَمَا أَقَوْمٌ فِي بَيْتِ مِن بَيُوتِ اللَّهِ اور جب کوئی اللہ کے البندے اللہ کے گھروں میں سے یعنی مراقضِ قرآن میں سے کسی مرکز پر آ کر جمع ہو جائے یا مسجد میں جمع ہو یا اللہ کے دین کے مراقض میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں پھر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کر جب اللہ کے بندے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں فرمایا وَيَتَدَا رَسُونَ بَيْنَهُمْ اور پھر سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں عرفان الہدایہ کا کام کرتے ہیں اور پھر عرفان القرآن کا ابلاغ کرتے ہیں اور پھر منحاج القرآن کا کام کرتے ہیں اور پھر معرفت قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں حفظ کرتے ہیں حروف تحجی کے ساتھ صحت لفظی کے ساتھ پھر خوش الہانی کے ساتھ اس قرآن کو سنتے ہیں سناتے ہیں اس میں ڈوبتے ہیں اور پھر آنسو بہاتے ہیں پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ فرما دیجئے فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر اپنا سکون اور اتمنان نازل فرما دیتا پھر فرمایا وغشیتهم الرحمہ اور رحمت آ کے انہیں ڈھامپ لیتی ہے خدا کی رحمت وہ اپنی چادر میں انہیں ڈھامپ لیتی ہے وحفت ہم الملائکہ اور ملائکہ اتر آتے ہیں اور اس کے راستے میں اپنے پر بچھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نت خیر منگا سونیا میں تیری تو پھر فرشتے اپنی زبان میں یہی کہتے ہوں گے تو نے قرآن کی ذمہ داری لے لی ہم نے تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتی اے علم والے اے قرآن والے اے خدمتِ علم اور قرآن والے اے منحاج القرآن والے جب تک تو چلتا رہے گا تُو میرے پڑوں پہ ہی چلتا رہے تجھے گزند نہ پہنچے تجھے کوئی دنیا والا کوئی نقصان نہ پہنچائے کوئی تکلیف نہ ہو اس وقت تک وہ دعائیں بھی کرتے ہیں دوسری روایت میں آتا ہے یہ مسلم فرشتی بھی دوسری روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں حَتَّلْ حَيْتَانُ فِيْلْمَا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اور زمینی جانور بھی اس کے لیے ہر ہر ذرہ کائنات اور زمین و آسمان کی مخلوقات اس کے لیے دعا میں مسروف ہو جاتی ہیں وجہ کیا ہے یہ رب کے قرآن کو سنبھالنے والا بن گیا یہ علم پہنچانے والا ہے اور علم کی رخ کا مسافر ہو گیا آگے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ ابھی بات ختم نہیں ہوئی یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت مالہِ عالی میں فرشتوں کو بولا کے اس کا ذکر کرتا فرمایتا فرشتوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں یہ بندہ جو ہے میرے منحاج القرآن کے راستے پہ جا رہا ہے میرے قرآن کو سمجھ رہا ہے سمجھا رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے حفظ کر رہا ہے کروا رہا ہے پرنٹ کر رہا ہے اس کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کے لیے اپنا مال پیسہ سب کچھ خرچ اور اس میں وارتا جا رہا ہے اگر وہ کچھ نہیں چھوڑتا تو پھر میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں اگر وہ کوئی کمی نہیں رہنے دیتا میری راہ میں میں علم کی راہ میں خدمتِ قرآن اور خدمتِ علم کی راہ میں تو میں کیوں کمی رہنے دوں اے فرشتوں تم آجاؤ سب مل کے اس کے لیے دعائیں کرتے آگے بڑی غور سے سنیے گا فرمایا وَمَن بَاتَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُو فرمایا جس چکس کے آمال اگر اسے پیچھے چھوڑ دیں عمل میں ضعیف ہو عمل میں کمزور ہو فرمایا جس کے آمال اسے پیچھے چھوڑ دیں فرمایا لکھ لو اس کا نصب اس کا کچھ نہیں کر سکتا اس کا نصب پکڑ کے اسے آگے نہیں کر سکتا جس کے آمال ہی اسے پیچھے کر دیں پتا چلا علم خود نصب اور حسب بن جاتا ہے اس کی پہچان علم بن جاتا ہے اس کی پہچان قرآن بن جاتا ہے اور جو قرآن فہمی میں علم میں اور آمال صالحہ میں اگر پیچھے رہ جائے تو نصب بھی اسے آگے کرنے میں کام نہیں کرتا حاضر محترم بات یہ ہے کہ یہ خدمت قرآن سے ہی کائنات کی ہر خیر نصیب ہوتی ہے اور خدمت قرآن کے ذریعے ہی پھر قیامت کی خیر اور آخرت کی خیر نصیب ہوتی ہے و تا چلا اس دنیا کو بھی اللہ نے قرآن سے مزین کر دیا آخرت کو بھی قرآن سے مزین کر دیا اور پھر شفاعت کو بھی قرآن سے مزین کر دیا اور اپنی رحمت اور برکت کو بھی قرآن سے جوڑ دیا اب ایک دو میں آپ کو صرف جائزے کے طور پر مثالیں دیتا ہوں کہ یہ قرآن کی خدمت تھی کہ اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بادشاہ بنا دیا بڑے بڑے خطات کو سلطان بنا بڑے بڑے خطات کو سلطان بنا دیا اب یہاں پر سلطان ابراہیم غزنوی یہ کون تھے سلطان محمود غزنوی کے پوتے تھے وہ سلطان کہلائے چالیس سال انہوں نے حکومت اب ذرا غور کیجئے کہ وہ کرتے کیا تھے وہ ہر سال اپنے ہاتھوں سے دو قرآن مجید خود لکھتے تھے اتنے بڑے خطات تھے اور اتنا خوش نویسی میں اتنا کمال اللہ نے عطا کر رکھا تھا کہ اپنے دور کے وہ نیک سال نہائیت بہادر قسم کے سلطان بھی تھے مگر ایک ذاتی عمل یہ تھا وظیفہ یہ تھا کہ جب اپنی حکومت کے اور اپنی سلطنت کے معاملات سے فرصت ملتی تو پھر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر پھر قرآن مجید لکھنا شروع کر دیتے اور ہر سال دو قرآن مجید ایک بگاڑ نہ سکا اور چار سو بانوے ہجری میں ان کی وفات ہوئی اسی طرح سلطان التمش کا نام آپ نے سنا ہے سلطان ناصر الدین محمود وہ بھی دہلی کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور وہ فرشتہ صفت بادشاہ بھی تھا نیک بھی تھا اور بہت اچھی صالحین والی طبیعت کا حامل تھا اس کے لیے لکھتے ہیں کہ اس کا کے لیے بازار میں پھر بھیجتا تھا اور اس میں اپنا نام مٹا دیتا تھا کہ کہ میرا نام دیکھ کر لوگ زیادہ پیسے نہ دے دیں ادھر بادشاہ تھا مگر اپنے قرآن مجید کے جو حدیہ تھا وہی اپنے معاملات زندگی کے لیے استعمال کرتا اندازہ کریں کہ قرآن مجید کا کمال دیکھیں کہ اولیاء اور اولیاء کو سلطان بنا دیتا اور پھر کائنات میں کمی رہنے ہی نہیں دیتا اور اس سے بڑھ کر بادشاہی کسی کی نہیں جسے قرآن لکھنا آگیا قرآن بیان کرنا اور سمجھ سمجھ آگیا پھر زہید اور دین بابر ان کا معمول یہ تھا کہ بڑے امدہ خطات بھی تھے اور ان کا بھی عمل یہ تھا کہ جب فرصت ملتی تو قرآن مجید لکھتے تھے اور اپنے دور میں ہر سال جب تک حکومت کرتے رہے اور اس کے بعد بھی دو قرآن مجید ہر سال لکھتے تھے اور ان کا خط بابری موظمہ بھیجتے تھے ایک قرآن میں مدینہ پاک لکھ کے اپنے ہاتھوں سے پھر سلطان محید دین اور انزیب عالم گیر اس کا بھی عالم یہ تھا کہ وہ مغلیہ سلطنت کا عظیم بادشاہ بھی تھا مگر دوسری طرف حافظ قرآن بھی تھا ماہر خطات بھی تھا اور ہر سال دو نسخے لکھا کرتا تھا ایک مکہ موظمہ بھیجتا تھا اور ایک مدینہ پاک بھیجتا تھا کہہ رہا ہوں جسے قرآن مل گیا ہو سمجھتے ہیں اصل بادشاہت ہی یہی ہے جس کے دل میں قرآن آ گیا ہو سمجھتے اصل سلطان ہی ہم ہیں جن کے دل میں قرآن ہو آخری بات ارز کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ سیر و سیاحت کے سلسلے میں کسی گاؤں میں آ گیا رات ہوئی تو وہ آرام کی غر سے کسی دہاتی کے گھر میں چلا گیا اس نے جو خیمہ تھا یا جو اس کا ہجرہ تھا اس میں اس بادشاہ کو ٹھہرایا وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ اسی ہجرے میں چھوٹا سا کمرہ تھا اسی ہجرے میں ایک تاق میں قرآن مجید پڑھا ہے اب اسے جررت نہیں ہوئی عدب قرآن اور جلالت اور عظمت قرآن کے سامنے اسے وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا اور ساری رات عدب قرآن میں بیٹھا رہا اور قرآن کو تکتا رہا اور سو نہ سکا جب وقت گزر گیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی کا واقعہ ہے آپ نے اس بادشاہ کو خواب میں دیکھا جیسے ہی وہ خواب میں آیا پوچھتے ہیں بادشاہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ کہتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوتا وہ جس رات قرآن کا عدب کیا تھا اور اس کے لئے جاگا رہا اور سویا نہیں اس کے صدقے سے اللہ نے مجھے معاف کر دی یہ عدب قرآن کا یہ عالم ہے کہ بادشاہ پتہ نہیں کیسا ہوگا اس کے معمولات زندگی کیسے ہوں گے عوامر پہ عمل کرتا ہوگا نواہی سے اشتناب کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا مگر قرآن کے عدب نے اسے بچا دیا آپ خود تصور کیجئے کہ وہ جو ساری زندگی خدمت قرآن میں گزار دیں اور قرآن کی پرنٹنگ کروائیں اپنے ہاتھوں سے اور چوم چوم کے ایک ایک ورک کو عدب سے رکھتے چلے جائیں اور اس کی پرنٹنگ کر کے پوری انسانیت تک عوام تک لوگوں تک مسلمان تک نسل تک پہنچاتے چلے جائیں اور جو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہوں ان کے ترجمہ کر رہے ہوں وہ محاورہ ترجمہ کریں لفظی ترجمہ کریں پھر اس کی گریمر کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس کے ہر غور و فکر کا عجر تو خدا دے گا اس کے ہر ہر لکھنے والے لفظ کا عجر تو خدا دے گا اگر گناہ تو ہر شخص سے ہو جاتے ہیں غافل لوگ جو ہوئے گناہ گار جو ہوئے مگر خدمت قرآن والے کو اللہ ایسے نہیں جانے دے گا اگر فرشتوں نے پکڑا بھی تو قرآن آکے بچا کے لے جائے بس یہی بات میں کرنا چاہتا تھا کہ آج حضور شیخ الاسلام نے اس منحاج القرآن کے ذریعے ہمیں قرآن والا بنایا ہے بس وہ جو حدیث شریف میں آیا نا قرآن والوں کے لیے قرآن والا بنایا ہے بس اتنی محبت کریں کہ آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ جس گلی سے گزریں لوگ کہیں یہ قرآن والا جا رہا ہے جس محلے میں بھی چلے جائیں جس مسند پر بھی بیٹھ جائیں لوگ آ کر دور سے کہیں یہ قرآن والا جا رہا ہے قرآن سے اتنی محبت کریں کہ قرآن ہماری علامت ہماری پہچان ہمارا عرفان اور ہمارا سب کچھ بن جائے اللہ حبول عزت اس منحاج القرآن کے لیے جو خدمت بھی ہمارے سپرد ہے اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ سارے دروازے کھولتا چلا جائے اور گھروں میں اور باہر جو جو مشکلات ہیں اسی قرآن مجید کی خدمت کے صدقے سے ہماری ساری پوری فرمات ہے اللہ حبول عزت آپ ہمارا حامی ناصر ہو آپ سب آنا مبارک ہو بیٹھنا مبارک ہو خدمت کرنا اور جن جذبات کا اظہار آپ نے فرمایا ہے اللہ حبول عزت قبول فرمائے جب آپ جائیں تو قرآن مجید کے صدقے سے آپ کی جھولیاں ہمیشہ بڑی رہیں اور خیر و برکت سے آپ ہمیشہ معمور ہوں